شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں اسلام علیکم لسنرز میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین ویلکم ٹو مائی چینل ہورر سٹوریز اوفیشل میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیئے سے ہوں گے نسنرز آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہورر سٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے آج کی جو پہلی ہورر سٹوری میں سائے شیئر کر رہی ہے صدف شیئر کر رہی ہے صدف کہتی ہے میں کراچی کی رہنے والی ہوں اور آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت زیادہ دل دہل آتینے والی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں آج سے پچیس چھبیس سال پہلے کی بات ہے جب میری شادی ہوئی تھی تو میں پنجاب سے رخصت ہو کر مجھے کراچی شفٹ ہونا تھا میں آج سے پہلے کبھی کراچی نہیں گئی تھی وہاں پر جب ہم لوگ میری شادی کے فوراں بعد جب میں کراچی گئی اس وقت ہم لوگ کمبائن فیملی میں ہی رہتے تھے تقریباً تین چار ماہ وہاں پر ہم لوگ کمبائن فیملی میں ہی رہے ماں پر میرے ان لاؤز سب ہوتے تھے میرے دو میرے ہسپنڈ کے جو بڑے بھائی تھے دو وہ بھی میریڈ تھے سب لوگ ہم مل کے رہتے تھے بس وہ گھر کچھ چھوٹا تھا جس کی وجہ سے کچھ پرابلمز ہوئی کچھ لڑائی ہیں جھگڑے بنے تو ہم لوگوں نے یہ ڈسیئن کیا کہ ہم لوگ الگ ہو جاتے ہیں ہم لوگوں نے جب الگ ہونے کا فیصلہ کیا اس وقت ایک تو بہت جلدی یہ فیصلہ ہوا تھا ابھی بہت زیادہ فیننشل سٹرونگ بھی نہیں تھے میرے ہسپنڈ تو انہیں لیاری میں ایک بیلڈنگ تھی وہاں پر وہ فائف فلور تھے اس بیلڈنگ کے تو ہم لوگوں کو فورت فلور پر ایک چھوٹا سا فلیٹ مل گیا وہ جو فلیٹ تھا اس میں ایک بڑا بیڈ روم تھا ایک چھوٹا سٹور باکس روم تھا اوپن ہی کچھن تھا اور ایک ہی وہاں پر اٹیچ واش روم تھا ہم لوگوں نے اس وقت اس کو لے لیا مجبوری تھی لینا پڑا اس بیلڈنگ کو جب ہم لوگ دیکھ کر آئے وہ بیلڈنگ بہت زیادہ قدیم اور پرانی تھی بہت زیادہ بسیدہ اس کی حالت تھی صفائی کا بھی اتنا خاص خیال لوگ نہیں رکھتے تھے گاربیج بہت تھا کچھرہ بہت تھا اس کی اراؤن بھی تو ہم اب مجبوری میں تھے خیر ہم لوگوں نے وہ فلیٹ لے لیا رینٹ بھی اس کا بہت کم تھا ہم لوگ وہاں پر شفٹ ہوگے جتنا ایک سامان لے جا سکتے تھے وہ لے کر ہم لوگ وہاں پر شفٹ ہوگے ابھی وہاں پر شفٹ ہوئے دو تین دن ہی ہوئے تھے کہ مجھے وہاں پر بہت زیادہ گھٹر ہوتی تھی مجھے اتنی تنگ جگہ پر رہنے کی عادت نہیں تھی پجاب میں بھی جو ہم لوگوں کا آبائی گھر تھا کافی بڑا تھا کھلا تھا کراچی میں جہاں پر میرے لوز تھے ان کا گھر بھی بہت بڑا نہیں تھا لیکن بہت چھوٹا بھی نہیں تھا یہ جو فلیٹ تھا یہ بلکل بند تھا اور بلکل چھوٹا سا تھا ایک ونڈو ہوتی تھی بیڈروم میں زیادہ زیادہ میں اس کو کھول دیا کرتی تھی اس کی بیک سائیڈ پر بھی اکثر جب مجھے بہت زیادہ ہوتا تھا فیل تو میں اپنے فلیٹ سے باہر نکل کر فیتھ فلور پر چلی جایا کرتی تھی اس کے آگے پھر ایک بہت بڑا سا ان لوگوں نے ایک چھت سا بنایا ہوا تھا وہاں پر میں اکثر چلی جایا کرتی تھی ابھی فیلحال میری کسی سے کوئی خواہ سلام دعا بھی نہیں ہوئی تھی ایک دفعہ کی بات ہے ماں پر شفٹ ہوئے ابھی چار پانچ دن ہوئے تھے تو میرے ہزمنٹ جو تھے وہ اپنے کام پر چلے گے وہ ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے وہاں پر چلے گے میں بالکل اکیلی تھی شام کا ٹائم ہوگا تقریباً مغرب ہو چکی تھی میں چھت پر ہی تھی جو مغرب کی آزان ہوئی تو میں نے سوچا کہ میں واپس اپنے فلیٹ میں جاتی ہوں اور وہاں پر جا کر میں کوکنگ وائرہ کر لیتی ہوں جیسے میں وہاں سے واپس آنے لگی تو مجھے ایک دم سے ایسا محسوس ہوا اپنے فلیٹ کے آگے کھڑی تھی میرے فلیٹ کے بلکل سامنے سے سٹیرز نیچے جاتی تھی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے مجھے کسی نے بلائے ہے بلکل آجتنا سی آواز میں مجھے کسی نے بلائے ہے میں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا وہاں پر کوئی نہیں تھا سٹیرز میں دیکھا وہاں پر بھی کوئی نہیں تھا جیسے میں اپنے فلیٹ کے اندر جانے لگی میں نے پھر پیچھے پلٹ کر دیکھا کوئی بھی نہیں تھا ایک دم سے بلڈنگ کی لائٹ آف ہو گئی پتہ نہیں کیسے لائٹ آف ہوئی کبھی بھی نہیں ہوئی تھی میں دھوڑی سی در گئی میں دو تین قدم اتر کر سیڑھیوں میں آئی کہ میں باہر جاتی ہوں پھر میں نے سوچے کہ میں باہر جا کر کیا کروں گی میں اپنے فلیٹ میں واپس جاتی ہوں جو دو تین قدم اتر کر میں سیڑھیوں میں آئی تو میں نے بلکل واضح سامنے سیڑھیوں میں دیکھا دو سرخ رنگ کی آنکھیں چمک رہی تھی لیکن وہ ایسے لگا تھا جیسے بلکل نیچے والی سیڑھی پر کوئی ہے مجھے لگا کوئی بلی ہوگی ایک دم سے پانچ منٹ بھی نہیں گزرے ہوں گے زیادہ زیادہ دو سے تین منٹ گزرے ہوں گے لائٹ آگی جیسے بلڈنگ کی لائٹ آئی میں نے بقائدہ اس سے دیکھا وہ سر تھا اس کے بڑے بڑے دو ہاتھ تھے جیسے وہ دو تین سیڑھیوں کے اوپر کوئی لیٹا ہوتا ہے اس کے سرخ آنکھیں دیں بس کہ دیکھنے کی دیر تھی یہ منظر میں واپس بھاگی اپنے فلیٹ میں میں نے دروازہ بند کر لیا میں بہت گھبرا گئی تھی پتہ نہیں وہ کیا تھا کیا نہیں میں امیجن کہہ رہی تھی کہ شاید وہ بلی ہو لیکن بلی وہ تھی نہیں کیونکہ وہ جو بھی وجود تھا کافی چڑائی میں تھا وہ بلی اتنی چڑائی میں نہیں ہوتی ہے اینی ہاؤ میں ویٹ کرنے لگی کہ میرے ہسپنٹ آئی گے تو میں ان کو بتاؤں گی میں ڈر کے مارے میں نے لاک کر لیا اپنے فلیٹ روم کو میں باہر ہی نہیں گئی میں نے ککنگ بڑی مشکل سے ڈرتے ڈرتے میں نے ککنگ کی رات کو بارہ بجے کے قریب میرے ہسپنٹ آ جاتے تھے تو وہ کافی دیر ہوگی وہ بھی نہیں آئے ساڑھے بارہ بھی ہو گئے یہاں تک کہ ایک بھی بج گیا میں سٹل جاگ رہی تھی آج وہ بہت لیٹ ہو گئے تقریباً ڈیڑھ بجے کے قریب باہر بہل ہوئی تو میں نے پوچھا تو میرے ہسپنٹ تھے وہ آئے جب وہ آئے تو وہ بہت گھبرائے ہوئے تھے باہر میں پیچھے پلٹ کر دیکھ رہے تھے میں نے کہا کہ کیا بات ہے خیریت آپ اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہے اس وقت دنہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا کہتے ہیں بس دروازہ بند کرو اندر چلو دروازہ بند کیا اندر آئے میں پہلے ڈری ہوئی تھی ان کو پانی وغیرہ پلائیا اب میں نے اپنی بات نہیں بتائی میں یہ سوچ رہی تھی پہلے ان سے پوچھو انہیں کیا ہوا ہے تو وہ دو منٹ بیٹھے سانس بھی پھولا ہوا تھا جب کچھ نارمل ہوئے تو میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے کیا ہوا ہے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں اپنی بلڈنگ پر آ رہا تھا تو ابھی جہاں سے ہم لوگوں کی سٹارٹ ہوتا تھا فلور وہاں پر ایک گیلری تھی اس کے آگے پھر آگے سٹیرز جاتی تھی کہتے ہیں میں گیلری میں آ رہا تھا تو مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی سیڑھیوں میں انچی آواز میں بول رہا ہے جیسے کوئی لڑا ہی کرتا ہے آپس میں تو میں بھاگتا ہوا آگے آیا تو سیڑھیوں میں کوئی بھی نہیں تھا ابھی میں چوتھی پانچویں سیڑھی پر ہی تھا تو ایک دم سے پتہ نہیں کہاں سے جو بیٹ بال ہوتی ہے کھلنے والی وہ بال اوپر سے اچھلتی اچھلتی میرے پاس تک آئی ہے میں خود دیکھ رہا ہوں وہ بال کس نے پھینکیا وہ بال کہاں سے آئی ہے وہ بال بقاعدہ ہے کہ سیڑھی پر ٹیپ ہوتی ہوتی میرے پاس سے گزر کر وہ بال نیچے گیا ہے میں حیرت میں کھڑا ہو کر دیکھ رہا تھا یہ بال کس نے پھینکیا یہاں پر بال کون رہا تھا جیسے میں پیچھے پلٹا ہوں اس کے بعد وہ بال غائب ہو گیا ہے جیسے وہاں سے کسی نے پکڑ لیا ہے میں بہت ڈر گیا میں نیچے اتر کر بھی گیا کہ میں بال کو دیکھتا ہوں مجھے بال کہیں نظر نہیں آیا پتہ نہیں یہ کیا تھا سب تھوڑی دیر وہ بیٹھے ہی زیرا کام ڈاؤن ہوئے ہیں میں نے پھر انہیں بتانا شروع کیا جو سب میں نے دیکھا تھا ہم لوگ تو بہت ڈرنے لگے کہ پتہ نہیں یہ کیا یہاں پر کیا معاملہ ہے کیا نہیں حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمیں تقریباً پانچ چھ دن ہو گئے تھے یہاں پر آئے ہوئے ووچ پین کے علاوہ ہمیں یہاں پر کوئی بندہ نظر نہیں آتا تھا یہ نہیں کہ وہاں پر کوئی رہتا نہیں تھا ہر فلور پر ایک ایک فلائٹ تھا سب لوگ رہتے تھے اوپر بھی مجھے اکثر عورتوں کی آواز آتی تھی کپڑے بھی وہ دھوکت جیسے بچھاتے ہیں وہ بھی نظر آتے تھے لیکن ابھی میرے سے کسی کا آمنہ سامنا نہیں ہوا تھا میرے ہسپنٹ کا کہنا یہ ہے کہ وہ جب صبح آفیس جاتے ہیں تو ان کو جو ہم لوگوں کے جو تھرڈ فلور تھا وہاں پر انہیں ایک دو لوگ ملے ہیں جو وہاں پر گزرے تھے وہ لوگ وہاں پر رہتے تھے ان سے ان کا بس انٹریکشن ہوئے ہیں وہ بھی اتنا خاص نہیں اب ہم لوگوں نے کھانا کھایا بہت ڈرے ہوئے تھے ہم لوگ جیسے ہم لوگ سونے کے لیے لیٹے لائٹس آف کی ہوئی تھی خوف کے مارے ہم لوگوں کو نیند بھی نہیں آ رہی تھی بس آہستہ آواز میں باتیں کرتے کرتے اراؤنڈ تھری او کلوک ابھی ہم لوگ سونے ہی لگے تھے ایک دم سے باہر سے کچھ آوازیں آنے لگیں وہ آوازیں ایسی تھی جیسے پانچھے لڑکی ہیں جیسے عورتیں ہوتی ہیں خواتین جیسے انہوں نے چوڑییں پہنی ہوئی ہیں وہ ہس رہی ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئی کبھی سیڑیوں سے نیچے جا رہی ہیں کبھی اوپر آ رہی ہیں ہم لوگوں نے جب آوازیں سنی ہم لوگ اٹھ کر اپنے بیڈروم سے باہر آئے اور فلیٹ کے دروازے کے اوپر کان لگا کر سننے لگے ہم لوگوں نے خود سنا ہم لوگوں کے فلیٹ کے بلکل باہر چوڑیوں کی چھنچن کی اتنی آوازیں تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے عورتیں کچھ باتیں کر رہی ہیں لیکن وہ کون سی زبان میں باتیں کر رہی تھی وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی ہم لوگوں کو لگا کہ یہاں پر کسی کی کوئی شادی کا فنکشن ہوگا کوئی میندی کا فنکشن ہوگا تو وہ ہوں گی کہکے اور ہسی کی آوازیں اور چوڑیوں کی چھنچن سیم یہ سین تھا فوراں سے میرے ہسپنڈ نے پتہ نہیں ان کو کیا ہوا کیا رہی انہوں نے فوراں سے دروازہ کھول دیا جیسے دروازہ کھولا باہر نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات کوئی بھی باہر نہیں تھا دروازے کے اس طرف کھڑے ہو کر ہم ہسی کی آوازیں سن رہے ہیں کہکے سن رہے ہیں چوڑیوں کی چھنچن سن رہے ہیں جیسے دروازہ کھولا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا وہ کون تھی جو ہس رہی تھی ابھی ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرا تھا اس چیز کو اب وہ فوراں سے باہر نکلے وہ فلیٹ کے باہر ایک لائٹ جل رہی تھی ایک بلب لگاوا تھا تو نہ اوپر تھا کوئی نہ ہی نیچے تھا کوئی صرف ان کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے جہاں سے ہم لوگوں کا فلور شروع ہوتا تھا وہاں پر ایک ایک ایگزٹ ڈور تھا دروازہ تھا وہاں پر جیسے سفید لباس میں کوئی کھڑا ہے اور وہ باہر نکلے میرے ہزبین نے فوراں سے پوچھا ہے کہ کون ہے وہاں پر اور وہ بھاگتے ہوئے نیچے گئے ہیں میں ان کو رکھتی رہ گئی میں بھی ان کے پیچھے گئی یہاں تک کہ ہم لوگوں نے پوری گیلری چھان ماری وہ سفید ڈریس میں کون تھا ہمیں بتا نہیں چلا ہم لوگ فوراں واشمن کے پاس گئے ہم لوگوں نے واشمن کو بتائی ساری بات کہ ہم لوگوں کے ساتھ یہ یہ معاملات یہاں پر ہوئے ہیں تو یہ کیا مسٹری ہے یہ کیا چیز ہے ہمیں بتاؤ اس کے بارے میں واشمن تھوڑا سا گھبرا گیا تھا جیسے وہ کچھ جانتا ہے واشمن ہمارے ساتھ آیا اس نے آ کر وہ ساری فلور کی جگہ چیک کی سڑھییں چیک کی اس کے نیچے سٹیرز کے نیچے بھی کچھ خالی جگہ تھی وہاں سے بھی دیکھا چپ کر کے چلا گیا اس نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں آپ لوگوں کو وہم ہو رہا ہے لوگ رات کو فلیٹ میں آتے جاتے ہیں یہ وہ تو آپ پر وہ آوازی ہے یوں کی سیکنڈ فلور کے اوپر کچھ فلیٹ جہاں پر صرف لڑکے رہتے ہیں انہوں نے شور میں چاہیا ہوگا ہم نے اس کو بہت بتایا کہ بھائی یہ ہمارے ریٹ کے باہر سے آوازیں آ رہی تھی سیکنڈ فلور کہاں اور ففت فلور کہاں لیکن وہ بات نہیں مان رہا تھا وہ چلا گیا اب مجھے تو وہاں پر اکیلے رہتے بھی دھر لگتا تھا تو میں نے اپنے ازمین سے یہ کہا کہ مجھے صبح نہ آپ اپنے گھر چھوڑ دیں یعنی میرے لانس چھوڑ دیں تو واپسی پر مجھے ساتھ لیتے ہیں اگر میں نے یہاں پر اکیلے نہیں رہنا وہ مجھے صبح اپنے ساتھ لے گئے مجھے ادھر چھوڑا گھر بھی ہم لوگوں نے یہ بار ڈسکس کی سارے بڑے پریشان ہوگئے کہ پتہ نہیں کیا ماجرہ ہے کیا نہیں شام کو ساڑھے آٹھ پورے نو بجے کا ٹائم ہوگا آج میں ریزمین جلدی فری ہوگے وہاں پر آئے وہیں پر ہم نے کھانا کھایا تو ہم لوگ جب واپس آئے تو واپس آتے آتے تقریبا ہم لوگوں کو دس ساڑھے دس پچ گئے تھے جیسے ہم لوگ اپنی ویلڈنگ پر آنے لگے ابھی ہم لوگ وہی جو ایکسٹ ڈور تھا جو ہم لوگوں کے فلور پر تھا وہاں پر جب ہم لوگ پہنچے لائٹ جل رہی تھی ہم لوگوں کے فلیٹ کے باہر کی بھی لائٹ جل رہی تھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ اب جہاں سے سیڑھیوں پر جاتی تھی وہاں پر ایک ونڈو ہوتی تھی ہر فلور کی سٹیرز میں ایک ایک ونڈو بھی لگائی ہوئی تھی انہوں نے گراس ونڈو تھی لیکن اس کے آگے وہ ساری نیٹ بھی لگی ہوئی تھی وہاں بھر ہم لوگوں نے دیکھا جسے سفیر ڈریس اس نے پینا ہوئے گھونگٹ نکالا ہوئے واللہ علم وہ مر تھا یا عورت تھی وہ بیٹھا ہوا تھا تو میری حزمین نے کہا کہ کون ہے آپ اور یہاں پر کیا کر رہے ہیں بس یہ پوچھا انہوں نے کہ کون ہے آپ اور آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں وہ سیدھا اٹھ کر ہم لوگوں کے فلیٹ کے دروازے سے ہوتا ہوا فیف فلور پر چلا گیا چلی گئی ہے چلا گیا کیونکہ وہ گاؤن نوماڈ ریس تھا پتہ نہیں چل رہا تھا چیرہ بھی ڈھکا ہوا تھا ہاتھ بھی ڈھکے ہوئے تھے اب وہ فوراں سے بھاگ کر پیچھے گیا کہ یہ کون ہے میں آج اس کو دیکھتا ہوں کل بھی مجھے یہی نظر آیا تھا یہ ہے کون جو اس طرح سے کر رہے ہیں وہ پر بھاگے تو میں ان کو رکھتی رہی اور میں بھی ان کے پیچھے بھاگے ہم لوگ فیف فلور پر آئے فیف فلور کے آگے وہ بہت بڑا ٹیرس تھا سارا وہاں پر وہ نہیں تھا وہ کہاں ڈسپیئر ہو گیا جب ہم لوگ وہاں پر بولے تو جو فیف فلور پر لوگ رہتے تھے وہ بھی باہر نکل آئے فرس ٹائم میں نے لوگوں کو دیکھا وہاں پر بھی دو خواتین تھی ایک آدمی تھے ان کے دو چھوٹے بچے تھے ان سے بھی بات ہوئی ان کو بتائی ساری بات ان لوگوں نے جب ساری باتیں سنی ان لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ہم لوگوں کو یہاں پر شفٹ ہوئے وے پانچ ماہ ہو چکے ہیں ہم لوگ شام کے بعد یہاں سے باہر نہیں نکلتے کیونکہ ان سیڈیوں میں آسیب ہے اور آپ لوگوں کا جو فلیٹ ہے وہاں پر تو بہت زیادہ اس کی اثرات ہیں ہم لوگوں نے تو ہم لوگوں کے ایک پیر صاحب تھے ان سے تعویز بغیرہ لیے ہیں جو ہم لوگوں نے اپنے گھر میں بھی لگائے ہیں گلوں میں بھی پینے ہیں اس نے ہمیں بقاعدہ دکھائے اس کا یہ کہنا تھا کہ آپ کا جو فلیٹ ہے وہ خالی ہونے کے باوجود وہاں سے آوازیں آتی ہیں عورتوں کی کوئی وہاں پر کامکار جیسے کرتا ہے جھاڑو لگنے کی آوازیں آتی ہیں کھانا پکنے کی خوشبو آتی ہے عورتوں کی ہسنے کی کہکہ لگانے کی آوازیں آتی ہیں اور انہی سٹیرز میں ہم لوگوں نے بہت دفعہ دو سے تین عورتوں کو لڑکیوں کو رات تین بجے کے قریب چلتے پھرتے بھی دیکھا ہے کبھی وہ اوپر آتی ہیں کبھی نیچے جاتی ہیں تو ہم لوگ بہت زیادہ خوف زیادہ تھے ہم لوگوں کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے ہم دوسرے شہر سے آئے ہیں تو پھر ہم لوگوں نے اپنے گلوں میں تعویز پہنے ہوئے ہمیں وہ تنگ نہیں کرتے کیونکہ ہم انہیں تنگ نہیں کرتے ان کا مین بصیرہ آپ لوگوں کے فلیٹ میں ہی ہے بس یہ بتانے کی دیر تھی ہم تو بڑے ڈر کے بہت خوف زیادہ ہو گئے بڑی مشکل سے ہم نے وہ رات وہاں پر گزاری کیونکہ ہم لوگوں کے ذہن میں ایک خوف تاری ہو گیا تھا ہم لوگوں کو اس فلیٹ کے اندر تو ہم لوگوں کو کوئی بھی ایسی فیلنگز نہیں آئی تھی کہ وہاں پر کوئی اور ہے حالانکہ میں وہاں پر اکیلی بھی رہتی رہی ہوں مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا تاکہ میرے علاوہ وہاں پر کوئی ہے لیکن وہاں کے جو سٹیرز تھی وہاں پر بقاعدہ وہ مخلوق تھی اپنا آپ ساہر بھی کرتی تھی ساری رات ان کی وہاں سے آوازی آنا ان کا بھاگنا دوڑنا کھیلنا میرے ہزبنڈ نے وہ بال بھی دیکھا تو یہ سب چیزیں ایسی تھی جو ہم لوگوں کو تو بلکل بھی وہاں پر رہنے کا حوصلہ نہیں دے رہی تھی پتہ نہیں وہ فیفٹ فلور والے لوگ وہاں پر کیسے رہتے تھے ان کو ڈر نہیں لگتا تھا یا جو انہوں نے گلے میں تاویز پہنے ہوئے تھے اس کی وجہ سے وہ مخلوق انہیں ڈراتی نہیں تھی لیکن ہم لوگوں کے لیے تو وہ چھ سات دن ہی انف ہو گئے تھے اس رات بھی باہر سے آوازیں آتی رہی بیسی ہی ہسی کی چوڑیوں کی پائل کی کبھی جیسے کوئی بال دیوار کے اوپر مار رہے اب تو ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ وہ کیا ہے اور کیا نہیں ہم لوگوں نے نیکس دے سارا سامان وہاں سے اٹھایا ہم لوگ دوبارہ جو ہم لوگوں کے میرے جو ان لاؤز تھے وہاں پر آئے انہیں کی گھر کی بیک سائٹ پر ایک اور ہم لوگوں کو پورشن مل گیا وہاں پر ہم لوگ شفٹ ہو گئے لیکن دوبارہ کبھی بھی ہم لوگ اس بلڈنگ کی طرف نہیں گئے یہ ہم لوگوں کی زنگی کی کیسی کہانی ہے جسے ہم لوگ آج بھی اگر ریمائنڈ کرتے ہیں تو ہمارے رونگٹیں کھڑے ہو جاتے ہیں ہم لوگ آج بھی کراچی میں رہتے ہیں دوبارہ ہم لوگ اس طرف نہیں جاتے اور بہت زیادہ ڈروم نے وہ دن تھے جو ہم نے ماں پر گزارے ایک سٹوری تھی ہماری جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بہت شکریہ صدف آپ کا رسز یہ تھی آج کی ایک ہورر سٹوری اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی رہ گی آپ لوگ بھی اپنی ہورر سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیئے گے ایمیل آئی ڈی نشین ورک 57 ایڈ جی میل ڈاٹ کام پر اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے ایک کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی خوفنا کہانیوں افیشل پر آپ کی دعا چاہیے ابھی چینل مونٹائز نہیں ہوا ری مونٹائز نہیں ہوا انشاءاللہ ہو جائے گا آپ لوگوں کی سپورٹ اور دعا کی وجہ سے اپنا بہت سا خیال رکھے گا اپنی دھیر و دعاوں میں مجھے میری فیملی کو ضروری یاد رکھے گا تینکیو فور واشنگ سٹے ٹیون اللہ نکھے پا